امیدیو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اسلام علیکم یا علی اللہ السلام مدد میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر علی عباسی آج میں آپ کو ایک منفرد زیارت کرانے آئے ہوں جو کافی عرصے کے بعد آپ کو یہ زیارت کرائی تھی آج ہے ایک مرتبہ پھر وادی اسلام قبرستان نجف اشرف میں جہاں پہ ستر ہزار نبیوں کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں اور یہ ایام چہلم چل رہے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ اس وقت نجف اور کربلا میں جو ظاہرین ہیں ان کی تعداد پاکستانیوں کی ہے اور سب سے زیادہ اس وقت کسی ملک سے بہرون ملک سے کوئی آئے ہوئے زیارات کے لئے عراق کی تو وہ پاکستان کے ظاہرین ہیں تو یہاں پہ یہ جو قبر ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ستر ہزار انبیاؤں کی قبر مبارک اور انشاءاللہ میں اس سے پہلے بھی یہاں پر آیا تھا اور آپ مومنین کے لئے میں نے یہاں پہ قبور بنائی تھی جن جن مومن نے مجھے کہا میری قبر بنائے ان کو میں نے ہاتھوں کے ساتھ قبریں بھی بنائی تھی مولا علیہ السلام کا روزہ جو ہے بالکل سامنے اس قبر کے پیشے مولا علیہ السلام کا روزہ مبارک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنی میں دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان یہاں پر واقع ہے جن قبروں کو آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ ایسی قبریں بھی ہوتی ہیں یہ قبریں دیکھیں آپ جسے دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی قبور اور قبر ہیں یہاں پر موجود ہیں اتنی لمبی لمبی قبر یہ دیکھیں قبر وادی اسلام میں اب یہ نہیں کہ لاشا اوپر پڑا ہوا یا قبر پڑ جو نیچے ہیں وہ قبریں ہیں یہ اس کے اوپر بناتے گئے ہیں یعنی اتنے اندر اس کے جو ہیں وہ جو ہیں مردے دفن ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وادی اسلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وادی اسلام سے ستر ہزار نبیوں کی قبر یہاں پر موجود ہے اور ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ اس قبرستان کی زیارت کرے کیونکہ مولا علیہ السلام نے جو ہے جب آپ کوفہ میں آئے تھے تو اس جگہ کو آپ نے خریدا تھا تو حبوزر کفاری نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ کیوں خرید رہے تھے؟ تو اس وقت مولا نے کہا کہ یہ سہرہ اور قبرستان کو اس کے لئے خرید رہا ہوں یہاں پر میرے محبوں کی روح کو جمع کیا جائے گا تو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جس کو میں آپ کو زیارت کر آ رہا ہوں جسے آپ دیکھ کے واقعاً حیران رہ جائیں گے یہ اتنا بڑا قبرستان اس ویڈیو کو شیئر کرتے چلیں دنیا کو بتائیں دکھائیں جہاں نظر چلے جائیں وہاں تک بلکہ نظر کم پڑ جاتی ہے قبرستان کی اعراضی بڑی ہے آپ کے سامنے بلکل ایک مقبرہ نظر آ رہا ہے اہت اللہ شہید باقر الصدر یہ فیروزے کا جو گمبز بنا ہوا ہے ان کا روزہ ہے جب صدام ملون نے ان کو شہید کیا یہی جملہ کہتے ہوئے کہ وہ یزید تھا بے اکوف جس نے حسین کو قتل کر کے زینب کو آزاد کر دیا تو باقر صدر کی بہن بنت الہدا اللہ ان پر رحمت نازل کریں ان کو قتل کیا یہی کہتے ہوئے کہ یزید بے اکوف تھا جو زینب کو آزاد کر دیا تو یہ مجھے زیارت کرانے دیں ہیلو ہیلو نہ لکھیں پلیس ٹھیک ہے دعا کریں میں آپ کے پلی دعا کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ زیارت کریں خاموشی سے کروڑوں لوگ یہاں پر موجود ہیں زیارت کرنے آئیں مولا آپ کو بھی نصیب کریں کہ مولا آپ اس جگہ پر آئیں اور زیارت کریں وادی اسلام دنیا کا سب سے بڑا قبر استہ اللہ باگہ آپ کو نصیب کریں یہ زیارت اور اس جگہ پر آپ کو بھی قبر نصیب کریں کہ مولا علیہ السلام کے روزے کا سایہ یہاں پر پڑتا ہے اور اسی جگہ پر جنابِ حود اور صالح کی قبر ہے وہ سامنے نظر آرہا ہے گمبت حرط حود اور صالح علیہ السلام کا یہ دیکھیں یہ جو ہے انگلی سے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو یہ یہ جو مقبرہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ یہ کلر یہ والا یہ حضرت حود اور صالح کی قبر ہیں اور میری بیک سائٹ پر مقامِ امامِ جعفر صادق علیہ السلام ہے اور مقامِ امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ ان کی یہاں پر جو ہے مقام ہے اور کھوان ہے امامِ زمانہ کا تو دنیا میں سب سے بڑا جو کبرستان ہے آپ کو جی میں آپ تمام کی فیملی کے لئے آپ کے لئے دعا کروں گا مولا آپ کو نظر محفوظ سے بہت جی بچائے اپنے امان میں رکھیں کبرستان وادی اسلام دنیا کا سب سے بڑا کبرستان آپ کی کبر بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں ابھی کروڑوں مومنین یہاں پہ زیارت کے لئے آتے ہیں مولا آپ کو بھی نصیب کرے یہاں پر زیارت کرنا جی ضرور بسم اللہ دنیا کا اب میں چلتا ہوں پاکستانی زائرین کا جو راستہ ہے جہاں پر زیارت کرنے کے لئے اندر مقامِ جعفر صادق اور مقامِ امامِ زمانہ اس مقام کے آپ کو لے کے چلتا ہوں تو یہ میں نے قبور آپ کو دکھائی ہے اتنی لمبی لمبی قبریں کہ یہ ایک زینت ہے اس قبرستان کی قدیم زمانے میں اس طرح بنایا جاتے تھے کہ یعنی یہ قبر اس کے بعد یہ قبر یہ قبر یعنی یہ لاشیں نہیں ہیں اس کے نیچے لاشیں ہیں مگر قبر کا وہ توابق جو ہیں وہ منارے بناتے گئے ٹھیک ہے میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے آپ یہ پاکستان کے ظاہرین جو اس وقت موجود ہیں کروڑوں کی تعداق جو ہیں ظاہرین یہاں پر آئے ہوئے تھے کافی چلے گئے ان کی واپسی ہو گئی باقی جو ہیں وہ رہ گئے ہیں وہ پاکستان کے جہاں نظر ڈالیں گے نجف اشرف کربلا میں آپ کو پاکستان کے ظاہرین ملیں گے سامرا ہو کازمین ہو ہلا ہو بغداد ہو ہر جگہ پر پاکستان کے ظاہرین آپ کو نظر آئیں گے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی اسلام جہاں پر ستر ہزار نبیوں کی قبر اطحر ہے ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام امیر کائنات علی بن ابتالی علیہ السلام کا بھی روزہ وادی اسلام میں موجود ہے اور حضرت حود حضرت صالح جو ہیں ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے مقام امام جعفر صادق عصیب الیمانی مولا کا صحاوی بنات الحسن امام حسن علیہ السلام کی بیٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں نجف سے کوفے کا فاصلہ پندرہ منٹ کے فاصلے پر ہے وہاں پہ مختلف زیارات ہیں جامعہ حنانہ جنہوں نے مولا علیہ کی جنادے کو سلام کیا بہاتر شہدہ کا سر مبارک اس میں رکھا گیا مولا حسین کا سر اور وہ جکی کے سلام کیا تھا اس کے بعد جناب کمیل جس کی دعا کمیل سنتے ہیں وہ بھی جناب بیسم تنمار مسلم علاقین سفیر امام حسین باب الحبائج حانی بن عروہ مقتل گاہ امیر المومنین اور بہت سارے مقامات یہاں پر موجود ہیں کوفہ میں اور جس وقت اس وقت جو آپ زیارات کر رہے ہیں وہ ہے وادی اسلام دنیا کا سب سے بڑا حظیم جو ہے عبرستان یہاں پر موجود ہے اللہ بھاکہ آپ کو نصیب کرے جہاں پر کثیر تعداد ہے پاکستانیوں کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اپنے مومنین کو جو آپ کے زیارات پر آئے ہوئے ہیں ان سب کو آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں یہ مقام امام زمان آجل اللہ تعالیٰ خرج ہے اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام وادی اسلام میں جہاں سے در نجت کی تخلیق ہوتی ہے دروازے پہ سلام کرتے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم شلی علیہ محمد وعالی محمد آپ کے جتنی بھی مرہمین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو یاد کریں ان کے لئے دعا کریں اور یہاں پر تمام جو بھی شیعہ ہیں حیدر کرار ان کا روح اتحر یہاں پر موجود ہے آپ جس جس کو یاد کریں گے ادھر آکے وہ روح آپ کے سامنے ہوگا آپ کے لئے دعائیں کرتے ہوئے قبر میں واپس جائے گا اور فخر کرے گا کہ مولا کے عزدار یہاں پر آئے گئے ہیں تو یہ وادی اسلام ہے جہاں پر لاکھوں مومنین اس وقت زیارت کے لئے موجود ہیں یہ سلسلہ صبح سے لے کے رات تک جاری رہتا ہے دنیا بر کے مومنین یہاں پر ضرور آتے ہیں جو بھی کربلا ہو رہے ہیں نجف کی زیارت کے لئے آتے ہیں اس مقام کی زیارت ضرور کرتے ہیں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں آپ گمشدہ ظاہرین کے لئے کوئی رابطہ نمبر جی میرا نمبر ہی لے لیں اسی پیچ پر آپ مجھے سیمس کر دیں میں انشاءاللہ ان کو دون کے آپ تک پہنچاؤں گا مجھے سیمس کر دیں واجی السلام یہاں پر کروڑوں مومنین ان کے روح مبارک موجود ہیں جو بھی عزیز اکار باپ کا چلا جاتا ہے یا ہم میں سے بھی کوئی جائے گا تو ان کی قبر اتر یہاں پر موجود چھئے ہیں واجی السلام واجی السلام جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں پر ستر ہزار انبیاؤں کی قبر اتر ہے اور یہ واقع ہے مولا علیہ السلام کے روزے کے سامنے باب توسری کی طرف آپ سیدھا جائیں گے تو یہ مقبر آپ کو وہاں سے ملے گا اللہ پاک ان کی مغفرت کرے میں آپ کے اسپینٹ کے لئے دعا گوھوں مہا بطول کے لئے دعا میں آپ سے الکماس آتا ہوں دعا اسلام علیکم یالی مدد میں آپ کے ساتھ شاکر اباسی اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے مومنین تک پہنچائیں ملتے ہیں اگلی دوارت کی زیارت کے ساتھ اسلام علیکم یالی مدد ملتے ہیں